لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آدم مدو کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اس سے پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی کے یہاں شادی کا موقع آتا ہے تو رشتے دار انکزار کرتے ہیں جب وہ منانے کے لیے آئے گا تو میں اپنی پوری درد کی بھلاس نکالوں گا اس کو گالیاں دوں گا اس کو حکال دوں گا اس کو بھگا دوں گا اس کے یہاں شرکت نہیں کروں گا اچھی طرح یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جو مجھ سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اندر جو خرابیاں تھی وہ خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی اور پھر تم اس کی وجہ سے تباہ کر دیے جاؤگے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباپ آپ پر قربان کہ جو خرابیاں دوسری امتوں میں تھی اس امت میں وہ خرابیاں کونسی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے یہ امت حلاق کی جائے گی یہ امت تباہ کی جائے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تکبر بیدا ہوگا تم مغرور ہو جاؤگے تم ضرورت سے زیادہ مال جمع کر کے اس پر ہی دراؤگے اور پھر تم رشتے داریوں کو توڑ دوگے جب تم رشتے داریوں کو توڑوگے تو اللہ تمہیں حلاق کر دے گا اور تباہ کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا قصور نہیں بھی ہے آپ کی گلتی نہیں بھی ہے اور آپ کے رشتے دار آپ سے روٹ گئے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں خود سے جا کر ان کو مناؤ اس لیے کہ جس کی گلتی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں بغیر حساب جنت کی بشارت دیتا ہوں یعنی آپ کا قصور نہیں ہے آپ کی گلتی نہیں ہے سامنے والے کا قصور ہے اس کی گلتی ہے پھر بھی وہ روٹ کر کے بیٹھ گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جا کر مناؤ جھگڑا مت کرو میں تمہیں بے حساب جنت کی بشارت دیتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دنیا کے طور پر جینا چاہتے ہیں یہ یہودیت نہیں ہے یہ عیسائیت نہیں ہے یہ مجوسیت نہیں ہے یہ مشریکوں کا مذہب نہیں ہے کہ مذہب کئی اور سے سیکھو اور زندگی گزارنے کا صلیقہ کئی اور سے سیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام و تصدیم کے لئے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب یہ جو رشتیں ہم توڑتے ہیں رشتے داریاں جو منقطع کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اس طرح ہے اس طرح جس کو ہم مالے گاؤں کے زبان میں وستورہ کہتے ہیں وستورہ کہتے ہیں اس طرح ہے وہ اس طرح اس طرح اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سر پہ چلے یا گال پہ چلے تو وہ انسان کے بالوں کو مون دیتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک اس طرح ایسا ہے جس سے ایمان مونڈا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں جس سے ایمان مونڈا جاتا ہے یعنی اس طرح جو لوہے کا چلتا ہے تو بال مونڈا جاتا ہے نہیں جہاں چلے گا وہاں سے بال ختم ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اس طرح ایسا ہے کہ وہ چلے گا تو ایمان موندیا جائے گا یعنی وہ چلے گا تو ایمان وہاں سے ہٹے گا ایمان وہاں سے رخصت ہوگا صحابہ اکرام جن کو ایمان سے اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسک کر دیا تھا ان کو ایمان سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے صرف ایمان کے تحفظ کے لیے مکہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے ماباب کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے تجارت، معیشت، ماس، اولاد سب چھوڑ دیا تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس طرح ہے جو ایمان کو کانٹ دیتا ہے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ وہ اس طرح کون ہیں جو چلے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس طرح جو ہے وہ رشتے داری کو کاٹنا ہے یہ ایسا اس طرح ہے ادھر تم رشتے داری کو کاٹتے ہو ادھر تمہارے ایمان پر اثر پڑتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح ہے جو ایمان کو کاٹتا ہے رشتے داری کو کاٹنا رشتے داری کو منقطع کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی شان تو یہ ہے کہ جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ مومن کی شان کیا ہے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو سرکار فرماتے ہیں جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ اور پھر آقا فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ جفا میں آگے بڑھتا جائے تم اس کے ساتھ وفا میں آگے بڑھتا جائے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھائے تو دیکھا کہ ایک بندہ عرش کے سائے میں ہے اور عرش کے سائے میں وہ آرام کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آ گیا رشک آنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو تمنا ہوئی کہ یہ کتنا خوشنصیب ہے کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا یہاں حالانکہ بڑے مرتبے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیکن یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے آپ کو رشک آیا اور اللہ سے پوچھا اللہ یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اللہ نے فرمایا اس کا نام نہیں بتائیں گے البتہ یہ کیوں یہاں آیا ہے وہ بتائیں گے اس کی تین صفتیں ہیں یہ تین وجہ سے یہاں پر آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو نعمت دیتا ہوں تو یہ اس پر حسد نہیں کرتا اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ رشتوں کو توڑتا نہیں رشتوں کو منقطع نہیں کرتا اس لیے اس کا یہ حال ہے اس کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رشتے کو منقطع کیا یعنی بھائی سے بہن سے چچا سے ماموں سے پھوفی سے اور جو خونی رشتے ہیں آپ اس کو اب کتنے نام لیے جائیں وہ رشتہ توڑ دیا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ تین دن تک کے رشتہ توڑے رہا تین دن تک اللہ اس کو محلت دیتا ہے وقت ہے اس کے پاس کہ اس کا گصہ تھنڈا ہو جائے گصے میں آدمی کچھ بھی کرتا ہے اس لیے کہ گصہ بڑی خطرناک چیز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے شیطان کہتا ہے کہ جب انسان گصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچے گین کے ساتھ کھیلتے ہیں گصے میں جب انسان ہو تو پھر وہ آپے میں نہیں رہتا کہتا ہے شیطان کہ میں اس کے ناک کا نتھا پکڑ کر جدر چاہتا ہوں در لے کر کے جاتا ہوں اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غصے سے منع فرمایا ہے